اگر آپ نے سبھی کینڈرسٹک پیٹرن سیکھ لی ہیں اور ایک یہ والا پیٹرن نہیں سیکھا جو آج سکھایا جائے گا تو آپ بہت بری بری اوپرجونٹیز مس کر دیں گے جو مارکٹ آپ کو دینے والی ہے اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا اور کوئی بھی پارٹ سکپ مت کیجئے گا ای نو ویڈیو تھوڑا لمبا بنائے لیکن پرومیس کرتا ہوں کہ آپ کا یہ ٹائم زائع نہیں ہونے والا اور بہت ہی شاندار اور ایمپورٹنٹ چیز سیکھنے والے ہیں آپ آج کی ویڈیو میں ٹویزر ٹوپس اینڈ ٹویزر بوٹم سکینڈلسٹک پیٹرن اب پہلا سوال یہ کہ میں اس پیٹرن کو اتنی امپورٹنس کیوں دے رہا ہوں تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ والا پیٹرن دو طرح سے یوز کیا جا سکتا ہے پہلی چیز یہ کہ اگر یہ پیٹرن خود کسی ٹرینڈ میں بنے تو اس ٹرینڈ کو ریورس کر دیتا ہے اور یہ کوئی عام پیٹرن نہیں ہے بہت ریلی بنتا ہے یہ مارکٹ میں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ کوئی بھی چارٹ چاہے وہ کسی بھی ٹائم فریم کا ہو اس کو کھول کر اس پیٹرن کو ڈھونڈنے کی کوشش کیجئے گا بہت کم ملے گا یہ والا پیٹرن آپ کو لیکن جہاں بھی آپ کو یہ بنا ہوا نظر آئے گا آپ دیکھیں گے کہ اس کے بنتے ساتھ ہی ٹرینڈ ریورس ہو گیا ہوگا اب ایک ایسا پیٹرن جو بہت کم بنتا نظر آتا ہے ہمیں مارکٹ میں میں اس کو اتنی امپورٹنس کیوں دے رہا ہوں کہ اس پورے کورس میں موجود سب پیٹرنس سے زیادہ امپورٹنٹ بتا رہا ہوں اس پیٹرن کو تو اس سوال کا جواب خود اس پیٹرن کے اندر ہی چھپا ہے آئیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ بنتا کیسے ہے دکھنے میں کیسا لگتا ہے اور کیا کیا بریقیاں ہیں اس پیٹرن کی پہلے مثال لیتے ہیں ایک بولیش ٹرینڈ کی یہ ہے لاسٹ والا کینڈل جو ابھی تک بنا ہے اس بولیش ٹرینڈ میں اس کینڈل کی یہ اوپر والی وک اس کینڈل کا ہائی ہے جو پرائز نے بنایا تھا اس کینڈل کے دوران اب فرض کرتے ہیں کہ اگلا کینڈل یہ والا بن جاتا ہے ہمارا ٹویزر ٹوپس کینڈل سٹک پیٹرن کمپلیٹ ہو چکا ہے اور یہ ٹرینڈ اب ریورس ہو سکتا ہے اب سوچئے ذرا ایسی کیا چیز ہے اس نیکسٹ والی کینڈل میں جو اس نے ہمارے پیٹرن کو کمپلیٹ کر دیا کیا ہے کومن ان دونوں کینڈلز میں تو آپ نے شاید گور کیا ہوگا کہ ان دونوں کینڈلز کا جو ہائی ہے ان کی اوپر والی وکس وہ بلکل سیم بنی ہیں اگزیکٹلی ایک ہی لیول پر بلکل ٹویزرز کی طرح یہ بہت ریر چیز ہوتی ہے کسی بولیچ ٹرینڈ میں دو کینڈلز کا ہائی بلکل سیم بن جانا کوئی عام بات نہیں ہوتی اس پیٹرن کو بولتے ہیں ٹویزر ٹوپس اب بریقیاں جان لیں ذرا اس پیٹرن کی پہلی چیز تو یہ کہ ایک بولیچ ٹرینڈ میں اس پیٹرن کا پہلا کینڈل obviously بولیچ کینڈل ہوگا but next کینڈل ایک بیریش کینڈل ہونا چاہیے دوسری چیز یہ کہ اس بیریش کینڈل کا ہائی پچھلے بولیش کینڈل کے ہائی کے بلکل سیم لیول پر بنے نہ اس سے اوپر نہ اس سے نیچے بلکل سیم تیسری چیز یہ کہ ہائی سیم بننے کے بعد یہ سیکنڈ والا کینڈل ایک بیریش کینڈل بن جانا چاہیے اور یہ کینڈل نیچے کی طرف اپنا لو جتنا مرضی بنا لے زیادہ یا کم ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہمیں بولیش ٹرینڈ میں بس یہ دیکھنا ہے کہ دونوں کے ہائیز بلکل سیم ہو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری سب ریکوائرمنٹس اس کینڈل میں پوری ہو رہی ہیں ہم سیل کی ٹریڈ لے سکتے ہیں اب ایک اچھے رسک اور ریوارڈ کے ساتھ ہمارا سٹوپلوس ہوگا ان دونوں ہائیز سے تھوڑا سا اوپر اب اسی طرح آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک بیریش ٹرینڈ میں ٹویزر بوٹمز میں رولز سب سیم رہیں گے بس ڈائریکشن اوپوزٹ ہو جائے گی رولز کی یہاں پر ایک بیریش ٹرینڈ ہوگا جس میں آخری کینڈل تو ایک بیریش کینڈل ہی ہوگی لیکن سیکنڈ والا کینڈل ایک بولیش کینڈل بنے گا اور اس کا لو پچھلے بیریش کینڈل کے لو کے بلکل ایکزیکٹ لیول پر بننا چاہیے تب ہی ہم اس کو ایک ویلڈ ٹویزر بوٹمز بولیں گے اور بائے کی ٹریڈ لیں گے لیکن اب رکیے ذرا مین چیز تو رہتی ہے ابھی آپ کو بتانے والی یہ تو ایک روایتی ٹویزر ٹوپ اور بوٹم پیٹرن تھا جو آپ نے سیکھا ابھی تک لیکن صرف اتنا کافی نہیں ہے اس پیٹرن کو سب سے زیادہ امپورٹنٹ پیٹرن ڈکلیئر کر دینے کے لیے آئیے اب مین پارٹ پر چلتے ہیں کہ اس کو اتنی امپورٹنس کیوں اور کب دی جاتی ہے اس کے لیے ہم واپس ایک بولیش ٹرینڈ کی ایکزیمپل لیتے ہیں یہ تھا لاسٹ والا کینڈل جو اس ٹرینڈ میں بنا تھا پچھلی ایکزیمپل میں ہمارا نیکسٹ والا کینڈل یہ والا بنا اور ہم نے اس کو ٹویزر ٹوپس پیٹرن بول دیا لیکن اب فرض کرتے ہیں کہ نیکسٹ والا کینڈل اگر یہ والا بنا ہوتا تو کیسا ہوتا کون سا کینڈل ہے یہ ذرا گور کیجئے اگر آپ کورس شروع سے دیکھ رہے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک شوٹنگ سٹار کینڈل سٹک پیٹرن ہے یہ خود ایک بہت شاندار ٹرینڈ ریورسل پیٹرن ہے اور اس بار یہ بنا ہے ٹویزر ٹوپس کے ساتھ مطلب اس شوٹنگ سٹار کا ہائی سیم ہے پچھلی والی بولیش کینڈل کے ہائی کے ساتھ دو پیٹرنز اکٹھے ہمیں مل رہے ہیں اب ٹرینڈ ریورسل کے اور دونوں ہی کوئی عام پیٹرنز نہیں ہیں چار گناہ بھر چکی ہے اب ان کی ویلیڈیٹی ایک دوسرے کی وجہ سے ٹرینڈ اگریسیولی ریورسل ہو سکتا ہے اب چلیں اب ایک سٹیپ اور آگے بڑھتے ہیں فرض کرتے ہیں کہ اس بولیش کینڈل کے بعد شوٹنگ سٹار کی جگہ یہ والا کینڈل بنا ہوتا یہ ہے ایک ہیرامی کینڈل سٹک جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں سیکھا تھا اس دفعہ یہ ہیرامی بنا ٹویزرز ٹوپس کے ساتھ مطلب اس کا ہائی بلکل سیم ہے پچھلی بولیش کینڈل کے ہائی کے ساتھ ویلیڈیٹی چار گناہ ہو گئی ہیرامی کی بھی اور ٹویزر ٹوپس کی بھی اسی طرح اگر اس ہیرامی کی جگہ یہ والا کینڈل بنا ہوتا تو ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک بیریش انگلفنگ کینڈل ہے جو بنا ہے اس دفعہ ٹویزر ٹوپس کے ساتھ مطلب پچھلی والی کینڈل کے ہائی کے ساتھ بلکل سیم ہائی میں ایک سے بھر کر ایک اگزیمپل دیتا رہوں گا اور ویڈیو لمبی ہوتی جائے گی آپ سمجھ چکے ہیں کہ ٹویزر ٹوپس اور ٹویزر بوٹمز کتنا امپورٹنٹ کینڈل سٹک پیٹرن ہے اسپیشلی اگر یہ ٹوپس یا بوٹمز کسی اور کینڈل سٹک پیٹرن کے ساتھ بنے تو لا جواب ویلیڈیٹی ہو جاتی ہے ان دونوں پیٹرنز کی اسی طرح ٹویزر بوٹمز کے ساتھ بھی اگر دوسرے والا کینڈل ایک ٹرینڈ ریورسل کینڈل سٹک بنے مطلب لوز بلکل سیم ہوں ان دونوں کینڈل سٹک کے تو چار گناہ بھار جائے گی ہماری بائے کی ٹریٹ کی ویلیڈیٹی جیسے کہ اس اگزیمپل میں بولش انگلفنگ بنا ٹویزر بوٹمز کے ساتھ مطلب پچھلی کینڈل کے ساتھ سیم لو بنایا اس انگلفنگ کینڈل نے اب ایک آخری اور بہت امپورٹنٹ چیز وہ یہ کہ یہ والا پیٹرن یوشویلی نہیں بنتا رہتا مارکٹ میں لیکن جب بنے تو پھر چاہے وہ کسی بھی ٹائم فریم کا چارٹ ہو کمال کے ریزرٹس دیتا ہے یہ پیٹرن لیکن یہ ایک واحد پیٹرن ہے جو ویکلی چارٹ پر بنے تو اور بھی زیادہ شاندار ریزرٹس دیتا ہے اس چارٹ پر یوشویلی باقی کینڈل سٹک پیٹرنز ویکلی چارٹ پر بنتے بھی کم ہیں اور کام بھی بہت کم کرتے ہیں ویکلی چارٹ پر لیکن یہ واحد پیٹرن ہے جو ویکلی چارٹ پر بنے تو اور بھی زیادہ ویلٹ سمجھا جاتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ویکلی چارٹ پر ہمارا پروفٹ ٹارگٹ بھی پپس کے حساب سے بہت زیادہ ہوتا ہے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا یاد رکھئے گا اور دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا خدا حافظ